اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں انچہ آپ کو پہلے والی بھی ویڈیو پسند آئی ہوگی اب یہ ہم نہیں اپلوڈ کر لیں ایک ویڈیو تو یہ اس چرائی کی بھی افیکٹر تو بہت ہیں پس چلا ہے کافی لوگوں نے یوز کی ہیں تو کہتے ہیں کہ یار بڑی اچھی چرائی ہے فرمولہ اچھا ہے تو امید کرتا ہوں پسند آئے گی آپ کو ٹرائی بھی کر سکتے ہیں اچھا میری ایک بزارش ہے آپ سے آپ لوگ کہتے ہوں گے یار پہ یہ پتہ نہیں لگے کی فشنگ یا فراڈ ہے یا کیا مسئلہ ہے تو آپ ایک کام کرا کریں سب سے پہلے آپ یہ جو کوانٹی ہم بتاتے ہیں نا وہ ہی لیا کریں پہلے آپ زیادہ زیادہ لیتے ہوں گے تو اس سے چرائی دیکھوں وہ تو فش لگنا نہ لگنا مقدر کی بات ہے پر فرمولہ اچھا ہونا چاہیے نا یہ نہیں یہاں سے اٹھائی یہاں پہ بتا دیا یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے یہ کہ میں آپ مقدار اس کی تھوڑی تھوڑی کام لے لیا کریں پرائی کرنے کے لیے ہم نے تو زیری بات ہے ایک فرمولہ پورا کرنے کے لیے ایک چیز بنائی ہوئی ہے اسی اسی طرح کی جو فرمولہ ہم بتاتے ہیں نا مطلب جتنی جتنی مقدار ہم بتاتے ہیں اتنی ہی لیا کریں فاس ٹائم پھر آپ سمجھیں کہ یار ٹھیک ہے چادر یہ ہے چادر یہ ہے تو پھر آپ اپنے حساب سے میلیج کر لیں کام کو امید کرتا ہوں آپ کو انشاءاللہ پسند آئے گی یہ بھی فرمولہ ہمارا یہ ہے کہ میری ایک گزارش ہے آپ سے کہ ہمارا چینل اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں دوسرا یہ ہے کہ ہماری ویڈیو کو بھی لائک کریں کہ بعد ویڈیو شیئر بھی کریں تاکہ دوسرے لوگوں تک بھی یہ چیز پہنچیں تو میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں آپ کے پاس اگر کافی پینسل ہے تو لے لیں برنا ہم لنک دیں گے ڈسکرپشن میں آپ کو ایک اچھی پکچر مل جائے گی جس کے اوپر ہم نے سارا کچھ لکھا ہوا ہے مقدار بھی لکھی ہوئی ہے مطلب مستڈ کےک ہے سو اگر ہم اسی طرح کہ ہم نے پوری مقدار دے کے نہ لکھا ہوا ہے کیونکہ کافی میرے بائی تانگ ہوتے ہیں ان کو لکھنے میں براد بم ہوتا ہے کوئی مسائل ہوتے ہیں تو وہ نہیں ہوں گے انشاءاللہ اسی طرح آپ وہ دیکھ کے پرنٹ بھی نکلوا سکتے ہیں اسی پیج کا ہم نے اس طرح کی ترقیب ہے ہماری موبائل میں بھی دیکھ کے لے سکتے ہیں پنسار پنسار سٹور پہ جائیں وہاں پہ وہ پیج آپ دکھائیں یا موبائل میں اگر آپ کے پکچر ہے تو وہ ساری چیزیں آپ کو دے بھی دے گا کوئی مسائل نہیں ہے انشاءاللہ وہ اگر نوٹ کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو لکھوا دیتا ہوں انشاءاللہ یہ چرائی جو خصوصی ہے نا یہ رو پہ بھی چلے گی چائنہ میں بھی چلے گی گلفام میں بھی چلے گی مشہر میں بھی چلے گی یہ ہے کہ وہ دیکھیں قسمت کی بات ہے باقی ہے کہ رو اور مشہر رو سوری رو اور چائنہ اور گلفام اس میں لگتی ہے انشاءاللہ آپ کے مقدر میں ہوئی تو ضرور لگے گی آپ یہ نوٹ کر لیں اچھا نمبر ایک پہ ہے مسترڈ کیک بیکری سے لے لیں جا کے چھوٹا ڈبا پچاس سارٹ روپکہ ملتا ہے تقریبا کپور کچھری پچاس کرام لے لیں ورش یہ آپ کو اصل میں ایٹم نہیں پتاؤں گی یہ ہم پیج اپلوڈ کریں گے ڈسکرپشن میں لنک بھی دیں گے تو آپ نے وہاں سے یہ رسید لے لینی ہے موبائل میں پکچر آکے آپ پنساس سٹور پہ جائیں گے تو ان کو بتائیں گے تو وہ چیزیں دے دیں گے آپ کو پچاس کرام بال جاڑ پچاس کرام سنا مکھی یہ بھی آپ کو پتہ ہوگی چاہید ہوا ٹھیک ہے پچاس کرام ہے یہ بھی تمبر تمبر کا تو آپ کو پتہ ہوگا گھروں میں بھی کبھی کے باہر ہوتا ہے پچاس کرام وہ ہو گیا نگر موٹ یہ بھی آپ کو پنساس یہ سارے ایٹم پنساس سٹور کے ہیں پچاس کرام وہ ہو گیا بیل گرافز یہ بھی پچاس کرام ہے ملٹس سو گرام ہے میترے جو اچار میں ڈالتے ہیں ہم لوگ سو گرام ہے میٹھا سوڈا پانچ چمچ ٹھیک ہو گیا ابلے ہوئے چامل ڈائی سو گرام کوئی سے بھی دے لیں نارمل سے شکر سو گرام دے لیں باجرہ پچاس کرام دے لیں سڑھائی پچاس کرام یہ سارے ایٹم مسن میں ہوگی پنساس کے آپ کو شاید سمجھ نہ آ رہے ہوں چوکر جو بیسوں کو بھی ڈالتے ہیں اور بکریں بھرہ کو بھی ڈالتے ہیں سو گرام یہ لے لیں اب اس کو تیار کرنے کا طریقہ کے وہ بھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں اگر ہو سکے تو نوٹ کر لیں نہیں تو ڈسکرپشن سے لینک لے لیں نوٹ بگھار لیں ویسے کپی پنسل ہے تو لکھ لیں سب سے پہلے میترے مطلب جو ایٹم ہم نے بتایا نو موٹ ان سب کو الکی آنچ میں نو مطلب میترے کپور کچری ویرچ نگر موٹ ان سب کو الکی آنچ میں تھوڑا سا براؤن کر لیں ٹھیک ہے براؤن کرنے کے بعد کپور کچری ویرچ مطلب جتنے بھی ایٹم ہیں نو ساری چیزوں کو گرینٹ کر کے پورڈر بنا لیں تو جب یہ ساری چیزیں آپ گرینٹ کریں گے نا تو یہ اس ہی کو کہتے ہیں اچرائی پورڈر اب اس میں پانچ سو گرام سرسوں کی کھال کا پورٹر بنا لیں دکان پر جائیں جو بینسوں کو کھال ڈالتے ہیں ہم لوگ عام زمان میں تو اس کا پورٹر بنا لیں مسٹرڈ کیک کو تھوڑا مطلب جو کیک ملے گا نا بیکری سے اس کو تھوڑا سا گرینٹ کر لیں تاکہ پورٹر نہ بنیں ذرا سخت سخت ہو پھر اس کیک کو الکی آنچ پر پندرہ منٹ تک بھون دیں کیک کو نا صرف کیک کو دیں گے نا آپ بیکری سے اس کو الکی آنچ پر نا پندرہ منٹ تک بھون دیں پھر اس مسٹرڈ کیک کو تھنڈا کر لیں ٹائم دے دیں اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو تھوڑی دیر آگ دیں ٹھنڈا ہو جائے گا ٹھیک ہے پھر جو چرائی پاورڈر ہو گا نا آپ کے پاس جو چرائی پاورڈر آپ نے بنایا ہوا وہ مسٹرڈ کیک میں مکس کر لیں اچھی طرح اب اس میں پانچ چمچ میٹھا سوڑا بھی ڈال دیں اچھی طرح مکس کر کے پانچ چمچ میٹھا سوڑا ڈال دیں سو گرام چوکر بھی ڈال دیں اس میں سرو ہی جو میں نے بتائی ہے وہ پچاس گرام آپ اس میں ایڈ کرنے باجرہ جو ہوگا نا پچاس گرام اس کو گرینڈ کرنا ہے گرینڈ کرنے کے بعد اس میں مکس کرنا ہے شکر سو گرام بھی اس میں مکس کرنی ہے پھر اسے اچھی طرح مکس کرنا ہے اچھی طرح مکس کرنا ہے کہ تاکہ کوئی مسئلہ پرشانی نہ ہو بلکل جیسے آٹا ویارا گھر میں گنتے ہیں اسی طرح اچھی طرح مکس کر کے اس میں پانی نہیں ڈالنا ٹھیک ہے کیونکہ اکثر ہوتا ہے انا پانی ڈال کے مکس کر رہتے ہیں اس طرح نہیں کرنا اب اس میں ایسا کرنا ہے دائی سو گرام جو آپ نے چاول ایڈ کرنے نے اس میں وہ اُبال کے ایڈ کرنے دائی سو گرام آپ چاول لے لیں کوئی سے بھی لے لیں انہیں اُبال کے ان کا پانی یہ ہے کہ اُبال جائیں کہ پھر پانی زیاری بات ہے ختم ہو جائے گا ان کا تو وہ اس میں شامل کر لیں اور اس اور اچھی طرح آج سے مکس کر کے بال بال بنا لیں جیسے بال چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں اوکس پہ لگانے کے لیے نا تو مکس اسے اچھی طرح کرنا ہے لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں جو چاول آپ اُبالیں گے نا جتنی آپ نے وہ پوڈر تو آپ کے باس تیار ہو گئے سارا صرف آپ نے اب یہ ڈائی سو گرام جب چاول ایڈ کر لیں نا آپ دیکھ لیجئے گا جتنی اچرائی آپ نے یوز کرنی ہوئی نا بلکہ آپ کہتے ہیں یار آج میں ویسے تیار کروں گا تو تھوڑی سی لے لیتا ہوں پھر آپ نے اس میں اتنی چاول ہے ایڈ کرنے یہ نہیں آپ مطلب ساری مقدار ملاک کلو ڈیٹ کلو تو بان جاتی ہے زیادہ بان جاتی ہے غالبا تو یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کو نا ایڈ کر پوڈر ایڈ کر دینا ہے ایڈ چاول اس میں ساری میں ایڈ کرنے جتنی آپ یوز کریں مطلب سو چاول دیئے آپ نے دائی سو گرام تو آپ یوز کرنا چاہتے ہیں کہ یار چلیں میں یہ ہے کہ دو تین سو گرام یوز کرتے ہیں تو اس میں سو گرام اس میں چاول ہے اٹ کر کے مکس کر دیں لیکن پانی نہیں ڈالنا جو چاولوں کا پانی ہوتا ہے نا وہ ہی اس کو مکس کر دے گا ساری کو پھر بھی آپ کو لگے گئے یار ذرا خوش ہے خوش ہے کہہ تو پھر اس میں پھوڑا سا پانی ڈال دیں پھر انشاءاللہ اچھی طرح مکس کریں گے تو جو آپ نے یوز کرنا ہوا وہی مکس کریے گا میں پھر ایک بار آپ کو بتا رہا ہوں ٹائم اکثر تجربے کے لیے لوگ بناتے ہیں نا تو وہ پھر کام یوز کرتے ہیں آپ جو چاولے بالیں گے اس کو اتنی مقدار میں ڈالنا ہے اس میں جتنا آپ یوز کریں اچھی طرح مکس کریں پھر آپ اسے اوکس کے ساتھ یوز کریں انشاءاللہ بہتر ریزلٹ آئے گا اللہ نے چاہا تو یہ ہے کہ میں یہ لنک ڈسکرپشن میں بھی دے دیتا ہوں ریٹن لکھا ہوا ہے اس میں سارا کچھ مقدار وغیرہ بھی لکھی ہوئی ہے اور تیار کرنے کا طریقہ بھی لکھا ہوا ہے جتنا ہوسکہ میں نے کی ہے انشاءاللہ آپ کے ڈسٹر نہیں ہوں گے انشاءاللہ ایزی لی آپ کو یہ مقدار بھی مل جائیں گی یہ پیج لے کے آپ دکان پر جائیں گے وہ ایزی لی آپ کو ساری چیزیں نکال کے دے دے گا انشاءاللہ اچھے ریزلٹ ہیں اس کے امید کرتا ہوں آپ کو یہ بھی ویڈیو پسند آئی ہوگی ایک بار پھر میری آپ سے انتجا ہے کہ ویڈیو کو شیئر لازمی کیجئے لائک بھی کیجئے کمنٹ بھی کیجئے اور اگر چینل سپرائب نہیں کیا تو وہ بھی کر دیجئے بہت شکریہ اللہ پاک آپ کو آفیت دے السلام علیکم